بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین ہماری زندگی میں جو ہمارے معاملات ہوتے رہتے ہیں ہم بعض دفعہ اس کو اپنے حق میں لیتے ہیں اور بعض دفعہ قسمت یا نصیب کا کہا ہوا کہہ کے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معاملے میں اچھا نہیں ہوا ہوتا کیا ہے کہ ناظرین ہم اپنی سمجھ کے مطابق ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کا رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ قرآن کریم کو پڑھ کے دیکھیں اور اس کی تفسیر کو بھی پڑھ کے دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت ان تمام جو معاملات ہوتے ہیں ہمارے زندگی کے ان کو ایسے چلا رہا ہوتا ہے جیسے کسی زمانے میں ہم نمبر لگی ہوتے تھے ڈارٹس لگی ہوتے تھے تو ان کو ملانا ہوتا تھا اور ہوتا کیا تھا کہ ڈارٹس کو ملانے سے کوئی نہ کوئی کبھی پرندے کی شکل بنتی تھی کبھی کچھ کبھی کچھ میں نے صرف مثال کے طور پر آپ کے لئے یہ پیش کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے زندگی میں ایسی حکمتیں رکھی ہوتی ہیں ویسے تو پورا کا پورا قرآن للکریم ایسے حکمتوں سے بھرا ہوا ہے لیکن دو ایسے واقعات ہیں اگر آپ ان کے مطلق ان ڈیپتھ میں جائیں اور جاننے کی کوشش کریں تو آپ کو ایسی ایسی حیرانگی ہوگی پھر آپ کو پتا چال جائے گا کہ ہاں اب جس حالات سے میں گزر رہا ہوں یا گزر ہی ہوں یقینا یہ اللہ رب العزت کی کسی تدبیر کا حصہ ہے تو اس پہ آپ یقینا پریشان ہونا نادم ہونا اور اپنی قسمت کو کوست رہنا یقینا آپ چھوڑ دیں گے یہ جو دو واقعات جن کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں ان میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام ان کی زندگی کا پورا واقعہ ہے اور ایک اور سورہ بکرہ کا واقعہ ہے ایک گائے والا سورہ بکرہ کا مطلب یعنی دکاؤ یعنی گائے عربی میں گائے کو بکرہ کہتے ہیں تو آج میں آپ کی خدمت میں ایک یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں سورہ بکرہ کا گائے کا جس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے وہ معاملات جو اس کے سپردھامنے کیے ہوتے ہیں ان کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت کیا کیا تدبیریں کرتا ہے اگر یہ واقعہ آپ مکمل سن پائیں گے تو یقینا آج کے بعد آپ اپنی قسمت پہ گھونسنا اپنی تقدیر پہ رونا اور اپنے معاملات پہ جو ہے وہ آپ یقینا آپ چھوڑ دیں گے میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میں اتنا حیران ہوا ناظرین مجھے ایسے لگا کہ واقعہ مجھے اپنے تمام معاملات اللہ رب العزت پہ چھوڑ دینے چاہیے آئیے اب واقعہ میں بیان کرتا ہوں جلدہ جلدہ کہ میں کوشش کروں گا تھوڑا مقتصر کروں ناظرین واقعہ ایسا ہے جو سورہ بکرہ میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک گاہے کے مطلق ہے ناظرین بنی اسرائیل میں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھے ایک کافی نیک اور سالش شخص تھا تو اس کے پاس صرف ایک بچیاں تھی اور ایک بیٹا تھا تو ایک بچیاں جو تھی یعنی جو گاہے کا چھوڑا سا بچا ہوتا ہے وہ تھا وہی اس کی کل دولت تھی اور اس کا جب انتقال ہونے والا ہوا تو اس نے اس بچیاں پہ گردن پہ نشان لگا کے اس کو جنگل میں چھوڑ دیا اور اللہ رب العزت سے کہا کہ اے رب اس کی حفاظت کرنا جب میرا بیٹا بڑا ہوگا تو یہ بچیاں اس کے کام آئے گی تاکہ یہ اس سے کچھ اپنی زندگی کے معاملات سنبھا لے گا اس نے اپنی بیوی کو یہ بتا دیا اب آئیے دوسرا واقعہ اسی واقعے سے جڑا ہوا یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ واقعہ جس گائے کا ہے اس کی سٹوری یہ ہے اب ناظرین ہوتا کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص جو کہ بڑے امیر طبقے سے تعلق رکھتا تھا اس کا نام آمیل تھا اس کا ایک بزنس پارٹنر جو ہے وہ اس کو قتل کر دیتا ہے قتل کرنے کے بعد ساتھ والے گاؤں میں اس کی ڈیڈ باڈی پہنچا دیتا ہے ڈیڈ باڈی پہنچا دیتا ہے تاکہ ایک تو اس کو اس کی وراست بھی ساری مل جائے گی اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ اس کو خون بہا بھی مل جائے گا ساتھ گاؤں والوں سے اب یہ معاملہ جو تھا جب گاؤں والے نے کہا جی اس کو یہ لاش پڑھی ہے کس نے قتل کر دیا پتہ ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ قتل کس نے کر دیا ہے اور تھا بھی مطلب یہ ہے کہ رسوخ رکھنے والا ایک طاقت والا شخص تھا جس کا قتل ہوا تھا معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ذکر کیا کہ اس طریقے سے ایک بندہ قتل ہو گیا ہے پتہ نہیں چاہ رہا کس کا قاتل کون اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کام کریں بنی اسرائیل والوں سے کہیں کہ یہ جو لاش پڑی ہوئی ہے یہ جو لاش پڑی ہوئی ہے ایک گائے لیں اس کو زبا کریں زبا کرنے کے بعد گائے کا گوشت کا ٹکڑا اس لاش کو ماریں لے یہ لاش تھوڑی دیر زندہ ہو کے قاتل کا نام بتا کے پھر سے وہ مطلب یہ ہے کہ مر جائے گا اسی جان پھر نکل جائے گی جو چاند منٹوں کے لیے آئے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ پیغام لے کے بنی اسرائیل میں آئے کہ گائے لو زبا کرو تو انہوں نے تو آگے سے بڑا عجیب کہنا شروع کر دیا کہ حضرت موسیٰ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے مزاق کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے مفہوم بتا رہا ہوں یہ فرمایا کہ استغفرالعظیم مجھے اللہ رب العزت معاف کرے کہ میں ایسی بات مزاق سے بھی کہہ دوں کہ یہ بات اللہ نے فرمائی ہے اور میں مزاق سے اب لوگوں سے کہہ دوں تو انہوں کو جب یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سیریس ہو کے یہ بات کر رہے ہیں تو پھر ان کو یقین ہوا کہ واقعی ایسا ہی محمدہ ہے اس لئے ناظرین ہم ڈراموں میں فلموں میں اکثر اوقات کہتے ہیں جی کہ اللہ نے یہ فرمایا اور مزاق میں کہہ دیتے ہیں یہ باتیں مزاق سے بھی کرنے والی نہیں ہوتی ہیں بات رب ذلجلال والی کرام کی ہو اور وہ کسی مزاق میں کر دی جائے تو حضرت موسیٰ نے ان سے یہ کہا کہ میں اس بات سے اللہ تعالی کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مزاق کر کے جاہلوں میں ہو جاؤں تو اس سے آئندہ آپ لوگ بھی احتیاط کیجئے تو جب ان کو پتا چلا کہ ہاں جی واقعی اب یہ مزاق کی بات نہیں ہے تو انہوں نے اب سوال کرنا شروع کر دی کہ وہ گائے کیسی ہو اللہ رب العزت نے تو کہا تھا کہ گائے لیں اس کے گوشت زبا کر کے گوشت کا ٹکڑا ماریں اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا وہ گائے کیسی ہو اس کے بارے میں بار بار سوال بڑھاتے گے بار بار سوال بڑھاتے گے تو جو جو ان کے سوال تھے کہ وہ جوان ہو یا یہ ہو کس عمر کی ہو کس رنگ کی ہو کیسی کیسی ہو کھیتی باری کرتی ہو نہ ہو تو اللہ رب العزت ان کے ہر سوال کا وہ جواب دیتے گے تو حضرت موسیٰ کا بھی آنا جانا لگا رہا اسوال و جاب یہ چلتے رہے تو بلاخر ان کو یہ اس تمام جو اسوال جواب تھے وہ یہ ملے کہ وہ نہ تو بوڑی ہو نہ بہت کام عمر عمر ہو درمیانی عمر کی ہو بدن پہ کوئی داغ بھی نہ ہو ایک ہی رنگ کی ہو رنگ بھی آنکھوں کو بھانے والا ہو اللہ رب العزت نے کہا کہ رنگ بھی ایسا ہو کہ آنکھوں کو بھانے والا ہو اس میں اللہ رب العزت نے زردی مائل رنگ کا جو ہے وہ نام لیا اور کھیتی باڑی بھی نہ کرتی ہو پانی بھی نہ دیتی ہو اب ناظرین یہ تمام ایسی چیزیں تھیں کہ جو عام کسی بھی گائے میں نہیں پائے جاتی تھی لیکن آخر کاروں نے لفظ استعمال کر دیا کہ انشاءاللہ کہ اب ہمیں تمام سوالوں کے جواب مل گئے اب انشاءاللہ ہم اس گائے کو ڈھونڈ لیں گے وہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر لفظ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر وہ لفظ انشاءاللہ کا استعمال نہ کر پاتے تو یہ گائے ان کو نہ مل پاتی اب جو گائے اس معاملے کے لیے اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی تھی اب ناظرین اس کی سٹوری سنییں ناظرین اب وہ بچہ جب جوان ہوا تو اس نے اپنی جو جب جیسے جوان ہونا شروع ہوا آ گیا کچھ ایسی عمر کو کہ سمجھ بوجھ رکھنے مال ہو گیا تو اس کی والدہ نے اس کو بتایا کہ تمہارے باپ نے ایک گائے کو جنگل میں چھوڑا تھا اس پر نشانی لگائی تھی اور اللہ رب العزت کے ہاں امانتاً سپرد کی تھی تو جاؤ جنگل میں یہی اس کی نشانی ہے وہ گائے لے آؤ اور لا کے اس کو بیش دینا تو اس سے کچھ رکھا مل جائے گی وہ بچہ جب گیا جنگل میں گیا اس نے گائے کو جب پکارا تو وہ گائے چلتی ہوئی اس کے پاس جنگل سے آ گئی اور اس وقت یہ گائے جوان ہو چکی تھی اب ناظرین اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جو چیز اللہ کے سپرد کر دی جائے اب نہ کسی جانوار نے اس گائے کو کھایا نہ کسی شیر نے نہ کسی نے کچھ اور وہ گائے کو اللہ رب العزت پالتا رہا دیکھیں یہ ہوتے ہیں اللہ کے معاملات اب وہ جب گائے لے کے آئے تو والدہ نے اس سے کہا بیٹے سے کہ ایسا کرو کہ اس کو لے جاؤ تو اس کو جا کے تین دینار میں فروت کر دینا ہاں ایک بات ذہن میں رکھنا کہ سودہ کنفرم کرنے سے پہلے مجھ سے آکے ضرور پوچھ لینا وہ بچہ گیا گائے کو لے کے بازار میں بیچنے کے لیے تو اس کا ریٹ لگ گیا چھ دینار چھ دینار ریٹ لگا تو وہ کیونکہ اس کو والدہ نے کہا ہوا تھا کہ واپسی پہ آکے مجھ سے جو ہے وہ کنفرم کرنا تو وہ واپس آیا اور اپنی والدہ محترمہ سے کہتا ہے کہ امی آپ نے تو تین دینار کا کہا تھا یہ تو چھ دینار کی بک رہی ہے اب بتائیں میں کیا کروں اتنے میں جس شخص نے ریٹ لگایا ہوا تھا گائے کا اس کی بھی باز جب وہ والدہ کے پاس آیا واپس تو والدہ نے کہا کہ اچھا چھ کی بک رہی ہے خریدار بھی اچھا ہے اس خریدار سے کہو کہ ٹھیک ہے کہ ہم چھ کی دینے کو تیار ہیں لیکن پھر بھی ایسا کرنا جب وہ کہے کہ ٹھیک ہے ڈن اس سے پیسے مت لینا میرے پاس آکے پھر ایک بار کنفرم کرنا مجھ سے آکے پوچھ لینا اجازت لینا کہ اب میں دے دوں جب وہ بچہ گائے لے کے پہنچا بازار میں تو وہ شخص جو کہ ایک فرشتہ تھا اس نے بچے سے کہا کہ اب میں تمہیں اس کے بارہ دینار دیتا ہوں اس گائے کے اب بچہ پریشان ہو گیا کہ یہ تو چھے کہہ رہا تھا اب اس نے بارہ دینار کر دیئے اب میں کیا کروں کیوں وہی والدہ کی بات جب وہ دوبارہ والدہ کی حدمت میں حاضر ہوا تو والدہ نے کہا بارہ دینار ایسا کرنا کہ اس سے پوچھنا کہ کیا اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ نہیں کہ ہم یہ بیچے کے نہ بیچے وہ خاتون اللہ والی تھی وہ اللہ کی حکمتوں کو سمجھنے والی تھی تو اس کے بعد وہ جب بچا گیا تو اس نے اس فرشتے سے پوچھا جو کہ آدمی کی صورت میں ایک تاجر گاہک کی صورت میں موجود تھا تو اس کے بعد اس فرشتے نے کہا نہیں تم اس گائے کو مت بیچو کچھ لوگ آئیں گے تم سے یہ گائے ڈھونڈتے ہوئے تو تم ان سے کہنا کہ میں اس گائے کو نہیں بیچوں گا اس وقت تک جب تک آپ اس گائے کے جو ہے اس کی خال میں مجھے سونا بھر کے نہ دو وہ بچا سمجھ گیا انتظار کرنے لگا اتنے میں بنی اسرائیل ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس گائے کے پاس آگئے جب ان کو معلوم پڑا تھا کہ یہاں ایک گائے آئی ہوئی ہے اور وہ ایسی ہے اور وہ سارے اس میں اوصاف موجود ہیں جو اللہ رب العزت نے کہے تھے تو انہوں نے اسی گائے کو خریدا اور اس کی خال میں سونا بھر کے اس بچے کو دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی جو ہے وہ اس کی زمانت بھی اٹھائی تھی تو اس طریقے سے آپ دیکھئے جب آپ سے کوئی اللہ رب العزت کہہ دے کہ یہ کام ہونا ہے یا آپ سن لیں کہ یہ کام کرنا ہے اس طریقے سے کرنا ہے تو جو لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کام ان کے کام ہو جاتے ہیں جو اس میں کجی کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کہا جائے کہ کہ ایک گلاس پانی کا لے کیا ہو بندہ کہہ دے گلاس شیشے کا ہو یا سٹیل کا ہو شیشے کا ہو گلاس پہ پھول ہو یا لائنے بنی ہوں لائنے بنی ہوں لائنے ورٹیکل ہوں یا ہوریزنٹل ہوں ٹھیک ہے جی یہ ہو جائے گلاس چوڑا زیادہ ہو یا لمبا زیادہ ہو یہ ناظری نہ کرنے والے کام ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں ایک اور بھی بتایا گیا ہے کہ اگر بنی اسرائیل والے کوئی بھی گائے لے کہ اس کو زبا کر کے اس مقتول کو مارتے تو اس نے زندہ ہو کے بتا دینا تھا لیکن کیونکہ انہوں نے اس طریقے سے کجی کرنی تھی اور اللہ رب العزت کی حکمت سے اس بچے کو بھی جو ہے وہ پیسے اچھے بلے ملنے تھے تو یہ اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ کی زندگی میں جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں ان کو اللہ پہ چھوڑ دیا کیجئے اللہ رب العزت ان کو اپنے اچھے طریقے سے اور خوش اسلوبی سے وہ کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ خود اکل اکل بان جاتے ہیں اور اپنی سائنس سے لڑاتے ہیں وہاں پر آ کر اور ناکامی پاتے ہیں اس لیے اللہ پہ چھوڑ دیا کرے اللہ بہتر جانتا ہے یہ دو لفظ اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے یقین کیجئے کبھی بھی آپ نقصان نہیں اٹھائیں گے کسی چیز کا نہ پتا ہو یہ کام ایسا ہے کہ نہیں اللہ جاننے والا ہے یہ لفظ میں نے عرب میں بہت زیادہ سنے اور یہ وہی لفظ ادا کرتا ہے بندہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہو ہم لوگ کسمیں کھا کھا کے جھوٹی کسمیں کھا کھا کے چیز کو بیچتے ہیں ایک چیز بیچنی ہے یہ چیز ہے یہ بیچنی ہے کتنے کی بیچنی ہے یہ پھر کسمیں کھانا شروع کر دیں گے اگر ہم کہہ دیں میں کہہ دوں گے ایک چیز میرے پاس ہے مجھے تو اس کا اچھا استعمال لگ رہا ہے میرے پاس ٹھیک ہے باقی آپ کے پاس کتنی دیر چلتی ہے کیا گرنٹی ہے واللہ عالم اللہ پر چھوڑ دو تو دیکھیں گائے والے نے اللہ پر چھوڑا تھا اور اس کا اللہ رب العزت نے کیا کیا جزاکم اللہ خیر مجھے امید ہے کہ اب اللہ رب العزت کی تدبیروں کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ واللہ خیر الماکرین اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے مجھے امید ہے مجھے امیدن مجھے امید ہے مجھے امید ہے مجھے امید ہے موسیقی